ہوں اس میں مزید اضافہ کر دیا آج نہ صرف پوری پاکستانی قوم بلکہ پورا عالم اسلام کشمیر کے عظیم سپوتوں شہیدوں اور غازیوں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اور مودی حکومت کے اس غاشبانہ قبضے کے خلاف برپور آواز اٹھاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کو ہندوستانی غلامی سے نجات دلوائیں اور ان کی قربانیوں کی صدقے ان کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب ہو اس کے لیے پاکستان کی حکومت میں اور پورا پاکستان بائیس قرار عوام کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ہر طرح کے سفارتی سیاسی اور اخلاقی بھرپور تعاون کا ان کو یقین دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ ایک دن سورج تلو ہوگا کہ جب کشمیری ضرور ہندوستان کے چنگل سے آزاد ہوگا میں آج آپ کے پاس نہ صرف جو آپ کے پیارے اس سلاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوگئے ان کا میں نہ صرف اظہار افسوس کرنے آیا ہوں اور جو زخمی ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ان کو رب کریم جلد جلد صحت کاملہ اطا فرمائے میں آپ کو یہ یقین دلانے آیا ہوں کہ اس آفت کی گھڑی میں وفا کی حکومت اور میں تمام اتحادی پارٹیوں کا منتخب وزیراعظم اور پنجاب حکومت ہم سب مل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مجھے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ جب دوہزار دس اور گیارہ کو جب یہ سارا علاقہ ککڑا والے سے لے کر میاں والی اور چاچڑا شریف تک یہ ایک سمندر بنا ہوا تھا تو نواز شریف کی قیادت میں میں وہی آپ کا خادم دن رات آپ کے پاس موجود رہتا تھا چاہے دیرہ غازی خان کیوں نہ ہو مزفرگڑ ہو میاں والی ہو بکھر ہو رحیم آر خان ہو کوئی علاقہ جائے آپ کا جو زلہ ہے جہاں سے مزاری صاحب ہیں راجن پر ہو کوئی علاقہ چپا چپا میں اور تمام متلکہ بزراء اور سیکرٹریز دن رات آپ کی خدمت میں رہتے تھے تندور لگتے تھے کہ مجھے کہتے تھے کہ چاول میاں سائن سب کو چاول نہیں کھائی جاندے تھے سب کو روٹی دے ہو تو میں تندور لگاتا تھا موبائل تندور آپ کے پاس مال ممیشیوں کے لیے ہم نے یہاں پر جال بچایا تھا اور بہنوں ماؤں اور بزرگوں اور بچوں کے علاج کے لیے ہم نے جگہ جگہ موبائل کیمپس میڈیکل کیمپس لگائے تھے عدویات کی برمار تھی خیموں اور ہر چیز کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتا کیا تھا کہ آپ کی قدموں میں نشاور کرنے کے لیے وہ ہم نے آپ کی قدموں میں نشاور کیا تھا میں تفصیل میں نہیں جا رہا پھر ہم نے نہ صرف جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے معافضے نہ صرف آپ کی فصلوں کے لیے جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھی ان کے معافضے اور بڑی امانداری سے غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اس کو بھی اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی ہوگی لیکن اخلاص میں اور شفافیت میں کوئی کمی نہیں تھی اور میرا امان تھا کہ حق دار کو اس کے دہلیز پر ان کو وہ رکوم مہیا کی جائیں کمپنسیشن یہ امدادی رکم کوئی کمپنسیشن ہی جس کا پیارہ چل جائے اس دنیا سے اور اس کا جو بچھڑنے والے جو باگ پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں مگر زندگی میں بسر کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے تو یہ اقدامات آپ کی اس وقت بھی اور آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک آپ کے خادم کے طور پر آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ میں سے آخری گھرانہ آخری فرد اور ہم جب مل کے ہم کام کریں گے اس وقت یہ سیاست کا وقت نہیں ہے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اس وقت خدمت کا وقت ہے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے آپ کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ان کی معافضہ دینے کا وقت ہے آپ کو کھات اور بیج دینے کا وقت ہے آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا وقت ہے سیاست بعد میں ہوگی پہلے یہ خدمت ہوگی اس لیے یہ تیپ آ چکا ہے اور آج میں پھر دھور آ رہا ہوں جہاں پر سبائی حکومت جو آپ کو معافضہ دے رہی ہے جن کے پیارے چلے گئے وہاں پر وفا کی حکومت بھی دس دس لاکھ رپیہ فیکس ان کو یہ معافضہ دے رہی ہے میرا گرد بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں بھار کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کی جو مجبوریاں اور زوریات کو بھی دیکھنا ہے اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے ڈھائی ڈھائی لاکھ رپیہ وہ اپنا وفاق دے گا سبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے اور مکانات کے حوالے سے اور یہ تیہ ہو چکا کہ کچھے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو پانچ لاکھ رپیہ معافضہ ملے گا اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا اس کو بھی ڈھائی لاکھ رپیہ اس کو مکان کا نقصان معافضہ دیا جائے گا فصلوں اور دیگر اچھا کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکٹری صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے کر لیا ہے لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے تیہ کیا ہے کہ سوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے تاکہ حق دار کو اس کا حق ملے اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے تو یہ وہ میرے بزرگوں بھائی اور میری بہنوں یہ فیضے ہو چکے ہیں اگر آج میں ابھی پرزنٹیشن لے کے آیا ہوں جس طرح یہاں پر کہا کہ تیب ڈرین نے راجنمیم نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے احمد خان جناب نوجوان ہمارے جو ساتھی ہے وائس شیمن بڑا عوام کا خادم ہے جس طرح ویس لگاری بھی ہے احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا اس میں کوئی شک نہیں تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ بنا کے آپ دیں گے انشاءاللہ اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں اس لیے اس لیے اس لیے کہ اس لیے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں اس معاہدے کے مطابق جو دو ہزار دس میں جو ہوا تھا سوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان اس میں سے اٹھاون فیصد سوبوں کے چل جاتا ہے لہٰذا چاہے وہ سوبہ پنجاب ہے یہ باقی سوبے ہیں ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سوبے کے عوام کی بہلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں اور یقین انہیں کریں گے وہ باقی جو وفاق کے پاس برہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو دو ہزار دس میں تھا اس لیے میں اربوں روپے خرش کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تحید اور حمایت حاصل ہوتی تھی تو اس لیے میں نے کبھی چاہے یہ ڈیراغازی خان اور مزفرگڑ کے جو ڈول اوے ہے چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودران کا جو موٹر وے ہے اور اس طرح کے بیشمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے یہ وفاق کے ذمہ داری تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں کیونکہ تقسیم کے مہاہدے کے مطابق صوبوں کو اب اٹھاون فیصد ملتا ہے اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بجتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود جو کرزے لیے ہوئے اربوں کھربوں وہ سود وفاق ادا کرتا ہے تنہائیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے افواج پاکستان کی طرح اس میں سے جاتی ہیں اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بجتا نہیں ہے لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے منصوبے جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں اور میں ان سے پوچھتا رہا ہوں دیں جی دیں جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے اللہ تعالیٰ انچہا میں کوشش کروں گا کہ صبح پنجاب کبھی اس میں اپنا ان سے بھی میں درخواست کروں گا لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نبٹیں گے اور آپ فکر نہ کریں جب تک کہ آخری گھر آواد نہیں ہو جاتا ان کا گھر نہیں بن جاتا میں چینچ نہیں بیٹھوں گا میرا آپ چاہ وعدہ ہے بالکل پاکستان پاکستان قائد اعظم آپ چکریہ